موسیقی اسلام علیکم مائیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوں کے ساتھ شیئر کرنے لگیوں رس کےکی کمیشل ریسپی بلکلی بیکری سٹائل کی طرح خاصتہ کرسکی اور بہت ہی مزیدار رس کےک جو کہ ہم گھر پر بنائیں گے کچھ اہم ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ کس طرح آپ بہت کم بجٹ میں یہ رس کےک بنا کر سیل کر سکتے ہیں اس بزنس سے آپ ہزاروں کما سکتے ہیں اور اس بزنس سے آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا لاؤس نہیں ہوگا اگر آپ میری ویڈیو کو فل واج کریں گے اور جو ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فائدہ ماند ہونے جا رہی ہیں تو چلے اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو فل واج کیجئے گا ریسپی ویڈیو چلے گے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نیتے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تک کہ میری ہارنے آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے بسمی لائرم آنیم سب سے پہلے ایک بول میں چار ادھر دنڈے لیں گے جس بول کی ادھر ہم نے کیک رسکہ بیٹر ریڈی کرنا ہے اور انڈے جو ہیں آپ لوگوں نے روم ٹمپریچر پر یوز کرنے ہیں ٹنڈے انڈے مت یوز کیجئے گا اور یہاں پر ہم انڈوں کو جو ہے ون منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو رسکیک کی بہت ساری ٹپس جو ہیں دینے جاری ہوں اسی لئے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو لازمی وجہ کی جئے گا اور یہاں پر ایک منٹ کے لیے ہم نے انڈوں کو بیٹ کر لیا ہے تو یہاں پر ایک قپ جو ہے ہم اس میں شگر پورڈر کا ایڈ کر دیں گے یاد رکھئے کہ ون کپ جو ہے منٹ کو پورڈر کا ایڈ کریں گے اور ون کپ جو ہے ہم نے اس میں شگر پورڈر کا ایڈ کر دیا ہے کیونکہ شگر کو جو ہے گرانڈ کیا ہوا ہوتا ہے تو دیر کپ میدہ کے حاتھ پر شگر جو ہے وہ بالکل ہی پرفیکٹ ہے یہاں پر دو سے تین منٹ اچھے سی بیٹ کرنے کے بعد شگر پورڈر اور انڈے جو ہے کتنے فومی ٹائک کے بان چکے ہیں یہی کنسسٹینسی جو ہے ہمیں اس کی چاہیے تھی اب یہاں پر ہم اس میں آدھا کپ دودھ ایڈ کریں گے دودھ جو ہے آپ لوگوں نے نیم گرم ایڈ کرنا ہے اس سے جو ہے ہمارے کےک کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی مزی کا بنتا ہے بیکری سٹائل فلیور لانے کے لئے ہم اس میں ونیلا ایسنس ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے یہاں پر اس میں ونیلا ایسنس ایڈ کیا ہے اور ون منٹ کے لئے ہم اس کو اگین جو ہے اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ہمارا بیٹر جو ہے وہ بالکل ہی فومی ٹائم میں بننا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس سے جو ہے ہمارا بیٹر بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمارے راست کی ایک جو ہے وہ بہت ہی خستہ اور مزیدار بنتے ہیں اب یہاں پر الیکٹر بیٹر کا کام جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے اور آگے کا جو کام ہے آگے کی جو چیزیں ہم مکسنگ کریں گے وہ ہم ہینڈ مکسر سے یوز کریں گے اب یہاں پر ہم اس میں ون فورت کپ کے قریب کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے ابھی یہاں پر ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے اور یہاں پر ڈیڑھ کپ جو ہے ہم اس میں میدہ کا ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اوپر سے میدہ ایڈ کرتے جائیں گے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کی مکسنگ کرتے جائیں گے میدہ آپ لوگوں نے چھاند کے یوز کرنا ہے نہیں تو اس کے اندر گھٹلیاں کسی بن جاتے ہیں اور ہمارے راست کے ایک جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں آپ اوپر سے ہلکا ہلکا سا ڈالتے جائیں اور ہلکے سے جائیں آپ اس کو فولڈ کرتے جائیں یاد رکھے کہ اس کی اندر جتنی بھی ایئر ہے آپ لوگوں نے اس کو ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنا اگر اس کے اندر سے ایئر نکل جائے گی تو ہمارے راست کے ایک جائیں وہ بلکل بھی نہیں پھولیں گے اور نہ ہی کوئنٹیٹی میں زیادہ بنیں گے اور اس طرح سے آپ اگر اس کو فولڈ کر کر کے اس کی مکسنگ کریں گے تو ہمارا کیک راست جو ہے بہت ہی مزے کے فولیں گے اور بہت ہی زیادہ بھی بنیں گے ڈیڑھ کپ میں سے جو باقی کا میدہ رہتا تھا تھوڑا سا وہ بھی ہم نے لاسٹ میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کی بھی ہم ہلکے سے مکسنگ کر لیں گے یاد رکھیں کہ چار انڈے ایک کپ شگر پاورڈر اور ڈیڑھ کپ جو ہے ہم نے اس میں میدہ کا ایڈ کیا ہے اور آدھا کپ جو ہے ہم نے اس میں نیم گرم ملک کا ایڈ کیا ہے اور اس کا بیٹر چیک کریں کیسے ہو گیا ہے اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے بیٹر نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی گاڑا ہونا چاہیے یہاں پر ون ٹیبل سپون جو ہے ہم اس میں بیکنگ پورڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ سوڈر ایڈ کریں گے بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈر کی بھی اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر ہمارا پرفیکٹ بیٹر جے بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک اور ٹیپ دیتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس لیمن جوز ہے تو آپ اس میں آدھا لیمن کا جوز جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ہمارے رس کے ایزیں کتنے مزے کے پھولتے ہیں اور بہتی سوفٹ مزے کے کمال کے بنتے ہیں اب یہاں پر ہم سارے بیٹر کو جو ہے کیک پین میں ٹرانسفر کر دیں گے اور کیک پین کو جو ہے ہم نے آئل سے گریز کر کے کے نیچے بٹر پیپر لگا دیا تھا ابھی ہم اسے وان ایٹی ٹمپریچر پر تھارٹی فائی منٹ کے لئے بیک کریں گے اور یاد رکھیں کہ ہر آون کی جو ہے اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے آپ لوگ اپنے آون کے ٹائم کے حساب سے اس کو بیک کیجئے گا اور یہاں پر الحمدللہ تھارٹی فائی منٹ کے بعد ہمارا کیک جب بلکلی پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے بلکلی اچھے سے بیک ہوا ہے تو ابھی ہم اس کو بلکلی گرم گرم کٹ نہیں کریں گے نہیں تو ہمارے راست کیک کی جو ہے اچھے سے کٹنگ نہیں ہوگی تو ہم اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا کیک جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر آ چکا ہے ماشاءاللہ اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے چوری کی ہیچ سے ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جائے اس کے کنارے ہیں الگ کر لیں گے تاکہ اس کا کوئی بھی کنارہ اگر پین کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو وہ آسانی سے ہمارا کیک جو ہے وہ باہر آ جائے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک پین جو ہے وہ کتنا ساف ستھرا نکلا ہے اور سارا کا سارا کیک جو ہمارا اتنا پرفیکٹ بنائے اور اتنا سورٹ مزے کا بنائے آپ اس کی کنسیسٹینسی چیک کریں کالا چیک کریں کتنا پیارا سا بنائے تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ابھی یہاں پر مین پوئنٹ اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے جیسا کہ یہ دس روپے اور بیس روپے کے حساب سے ایک رس کیک ملتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ریٹ کے مطابق اس کی کٹنگ کرنی ہے اور یہاں پر ہم بیس روپے کے حساب سے اس کی کٹنگ کریں گے اور مارکیٹ میں اتنے سائز کا ایک رس کیک جو ہے وہ بیس روپے کا ملتا ہے ابھی یہ سائز میں کچھ بڑے لگ رہے ہیں مارکیٹ کے حساب سے جب آپ اسے دوبارہ سے ڈرائی کرنے کے لئے بیگ کریں گے تو یہ تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں گے اور پرفیکٹ مارکیٹ کے جیسا کہ حساب کے جو ہے بن جائیں گے اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ آپ کے کسٹمر سوفٹ رس کیک کی اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اسے ڈبل ریٹ پر بھی سیل کر سکتے ہیں بلکل جب آپ اس کو سیل کرنا سٹارٹ کریں گے اور کوالیٹی اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کسٹمر زیادہ در سوفٹ کیک کی ڈیمانڈ کریں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے اور سارے کیک رس کیک کی جو ہے ہم نے کٹنگ کر لی ہے تو ابھی ہم سارے رس کیک کو جو ہے آون کی ٹری میں پلیس کر دیں گے اب یہاں پر ہم ان کو دوبارہ سے جب ڈرائی رس کیک بنانے کے لیے ان کو بیک کریں گے تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے بیکنگ ٹری کے اندر سارے رس کیک کو رکھیں دس منٹ کے لیے پنکے کے نیچے رکھ دیجئے گا اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ سے ففٹی ٹمپریچر پر آدھے گھنٹے کے لیے اس کی ایس سائٹ کو جو ہے آپ لوگوں نے بیک کرنا ہے اس طرح ہمارے ڈرائی رس کیک بھی جلدی بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ کرسپی بھی بنتے ہیں یہاں پر ایک ٹری کے اندر جتنے رس کے اقادے تھے ہم نے پلیس کر دیے ہیں اور باقی کو جو ہے ہم نے باقی کی ٹری کے اندر پلیس کر کے اچھے سے جو ہے ہم ان کو بیک کر لیں گے الحمدللہ یہاں پر ہمارے بہت ہی سوپر یمی خستہ اور کرسپی جو ہے ہمارے مزے دار رس کیک بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کا کرسپی پان چیک رہے ہیں اتنے مزے کے کمال کے کرسپی اور بلکولی بیکری سٹیل میں بلکہ اسے کئی گنا زیادہ مزے کیجئے ہمارے رس کیک بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کا کالر چیک رہے ہیں کتنا یمی قسم کا پیارا سا بنا ہے یہاں پر میں نے ویڈیو کے ساؤن کو اس لئے میوڈ نہیں کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ہمارے رس کے کتنے کرسپی کرنچی بنے اور ان کا کالر چیک رہے ہیں کتنا پیارا سا یمی سا بنا ہے آپ بسم اللہ پڑھ کر بزنس کرنے والے بنے امانداری سے کام کریں پھر دیکھیں کتنی برکت آئے گی آپ کے بزنس میں کوائلٹی اچھی رکھنی ہے مارکٹ سے اچھے ایٹمز بنانے ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھ رہے ہیں تو پھر دیکھیں گا کہ آپ کے کسٹمر کیسے خوش ہوتے ہیں اور کتنے انشاءاللہ آپ کو آرڈر ریسیو ہوں گے تو آپ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ آرڈر لے کے تھاک جائیں گے لیکن آپ کے بزنس سے برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو مین پوائنٹ جو کہ اس کی سیل پرائز اور اس کی پیکنگ کے حساب سے آپ لوگوں کو میں ریٹس بتاتی چلوں اور اس کی کوائنٹیٹی بتاتی چلوں یہاں پر جو ہے مارکٹ کے حساب سے جو سکس کا ایک پیک آ رہا ہوتا ہے اس طرح کے راسکے کا وہ جو ہے وہ ایک ہنڈٹ میں آ رہا ہوتا ہے اور جو ٹویلو کا یعنی کہ ایک درجن کا آ رہا ہوتا ہے وہ جو ہے ٹو ہنڈٹ میں آتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے آرڈر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو سکس کا آرڈر آ رہا ہے یا پھر آپ لوگوں کو ایک درجن یعنی کہ ٹویل کو آرڈر آ رہا ہے تو اس طرح کی جو ہے آپ لوگوں نے پیکنگ کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ لوگوں کو آرڈر ریسیو ہو تو آپ لوگوں نے فوراں سے جائز کو سیل کر دینا ہے اگر آپ اس کو اچھی پیکنگ میں کر کے زیادہ مہنگے بیچنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ لوگوں کے لئے زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتا ہے کیونکہ بیکری سے بھی ہم اسی طرح کی پیکنگ سے لے کے آتے ہیں اور یہی ریٹ جو ہے ہمیں ملتے ہیں اگر آپ زیادہ ایکسپینسیو یعنی کہ بکس کے اندر آپ اس کو کیجی کے حساب سے بنا کے بیچنا چاہیں گے تو وہ پھر آپ لوگ اپنے علاقے کے حساب سے جو ہے آپ ریٹس کے حساب سے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اتنی ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو میری تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور یہاں پر میں اپنی پیاری سی فیملی کے لیے تھوڑے سے رس کےک لے کے جا رہی تھی اور ایک کپ اپنی چائے کا بھی ساتھ لے کے جا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو اپنی چائے کے ساتھ بھی میں آپ اس کو ٹرائے کر کے دکھاتی چلوں کہ دیکھیں یہ کتنے رکریسپی کتنے مزے کے ہمارے رس کےک بن کے ریڈی ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس کا فلیور اتنا کمال کا تھا جیسا کہ ہم بیکری کے جو ایٹمز لے کے کھاتے ہیں ماشاءاللہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اس کا فلیور جو تھا ٹیسٹی تھا بہت ہی مزے کا سوپر یمی تھا تو آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اب یہاں پر تھوڑے سی میں اپنی فیملی کے لیے بنا کے رکھ رہی تھی تو یہاں پر ایک ایر ٹیڈ باکس کے اندر جب ہم اس کو رکھ دیں گے تو تقریباً آپ اس کو ایک ہفتہ جو ہے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آئی اوکی یہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ریسپی ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شہزر کیجئے گا تو ملتے ہیں مزیدہ ریسپی کے ساتھ تھانکس و واشنگ اللہ حافظ